ملک بھر میں مونسون کا طاقت پر سپیل اس وقت جاری ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے سینکڑوں مکانات اسپتال تباہی کا منظر پیش کرنے لگے ہیں سکھر میں بارشوں نے 77 سالہ ریکارڈ توڑ دیا 300 میلی میٹر بارش نے سکھر کو ڈبو دیا جبکہ لڑکانہ خاضی احمد نوشہرہ فیروز اور کنڈیاروں میں بھی تو پانی بارش ہوئی گھوٹکی کی تحصیل اوبارو اور گرد نوح میں بارش سے کچھ مکانات زمین بوس ہو گئے ہیں اور کوڈیجی میں بارش کے بعد ڈیم کا بند بھی ٹوٹ گیا دریائے سن میں دادو کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے جس کے باعث مداد دیہات کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا پنجاب میں بھی مونسون بارشوں کا طاقت پر سپیل جاری ہے کوہ سلمان کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارشوں سے نالوں میں توخیانی آگئی کوٹ میں ٹھیک مقام پر نجھلے درجے کا سیلاب ہے جبکہ دریائے جناب میں جھنگ کے مقام پر پانی کے سطح بلند ہونے لگی ہے ڈیڑھ لاک کیوسک کاریلہ ترب بڑھنے لگا پانی کے سطح میں اضافے سے دریائے جناب کے کنار عباد متعددے ہاتھ متاثر ہوئے جبکہ مزفر گرد کی تحصیل رنگ پر میں نہر میں تیس فٹ چوڑا شگاف پڑھنے سے متعدد گھروں کو نقصان پہنچا ہے اچھ شریف میں خیرپوڈ ڈاہا کے قریب واقع اچھ کے نال میں بیس فٹ چوڑا شگاف پڑھ گیا ہے ہمارے نمائندے رجب علی خان اچھ شریف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں رجب بتائے گا آپ اچھ شریف میں کیا صورتحال ہے بارشوں کے بعد اور انتظامیہ کیا کر رہی ہے بارشوں کے باعث جہاں ندی رالوں میں دریانی ہے وہیں نہریں بھی محفوظ نہیں ہیں میں اس وقت موجود ہوں شریف کے علاقہ خیرپوڈ ڈاہا میں جہاں اچھ کی نال میں بیس فٹ چوڑا شگاف پڑھ چکا ہے یہ شگاف نہر کے پشتے کمزور ہونے کی باعث پڑھا جس کی وجہ سے وسیع پیمانے پر کڑی کپاس، مونگی، چاول اور دیگر چراجات کی فصل مکمل دور پر تباہ ہو چکی ہے نہر کا پانی قریبی ریاشی آبادیوں میں بھی داخل ہو چکا ہے خستہ حال گھروں کی لیوان جعفر آباد کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں بھی دو روز سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے وہاں کیا جو شہر ہے وہ تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے مزید ہمیں نظام جتوئی بتائیں گے کہ انتظامیہ کے جانب سے کیا انتظامات کیے جارہے ہیں نظام بتائیے گا جعفر آباد میں دو روز تک جاری رہنے والی منصول بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے بارشوں کے باعث جعفر آباد کی نیروں میں بھی تغیہ نہیں آگئی ہے جبکہ گلی محلے اور سڑکے بھی تالاب بن چکی ہیں میں اس وقت موجود ہوں جو ڈیر شاک تیل کے مقام پر جہاں پر بیس فٹ کا شگاف پڑ چکا ہے اب جو سلابی پانی ہے وہ دیہاتوں میں داخل ہونے سے درجنوں جو مکانات ہیں وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہیں اور چاول کی فصل بھی جو ہے وہ بھی ڈوب چکی ہے اس وقت سیلا متاثرہ دیہات کے مکین بے سرو سامانی کی حالت میں اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں ظلی انتظامیہ جعفر آباد کی جانب سے اطلاع ملنے کے بعد جو ہے ہیوی مشینری کے امرہ شگافوں کی جگہ پہنچ کر امدادی کام شروع کر دیا گیا ہے موکم موسمیت کے مطابق بارشوں کے نئے سپیل کا جو سلسلہ ہے وہ تو تھم چکا ہے تاہم آئندہ دو روز تک وقفے کے ساتھ بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جی اور شاہی کے نال میں شگاف پڑھنے سے محوپور کے قیدے ہاتھ زریاب آ گئے ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے کیا صورتحال ہے جان لیتے ہمارے نمائندے محمد علی تحیم سے محمد علی بتائیے گا انتظامیہ کی جانب سے کچھ انتظامات کیے گئے صحبت پور کی تحصیل مانجی پور کے قریب شاہی کے نال کو شگاف لگا تھا چار اگس کو محوپور کے کئی دیا زیر آب آ گئے تھے جس میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول محوپور بھی زیر آب آ گیا تھا محوپور کے علاقہ مکین بارشوں اور سیرابی ریلوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے گھروں میں موجود کئی کئی فٹ پانی نے ان کی زندگی عجیرن بنا دیئے حالیہ شدید بارشوں اور سیرابی ریلوں نے متاثرین کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے لوگ مجبورن نیروں اور روڈوں کے کناروں پر بغیر سائبین کے کنارے پر جا بسے ہیں میں آپ کو مزید پتاتا چلوں کہ گورنمنٹ بوائز ہائی سکول محوپور میں دو سے تین فٹ کا پانی جمع ہے جس سے طلبہ اور اساتذہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں نے اور طلبہ نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول اور گھروں سے پانی نکالنے کے لیے اقدامات کی جائیں موسیقی